اسلام علیکم جی ہاں ایک بچے نے علی مرزا کی کھول دی پول تو کون ہے یہ علی مرزا کہاں سے آیا علی مرزا کس نے بنایا یہ علی مرزا جی ہاں این تک جڑے رہیے گا ویڈیو میں چار سے پانچ ایسے مدد آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ کو پچھاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ ہے کون شخص ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلے مددے کی طرف تو پہلا مدہ جو کہ تعلیم کے اوپر ہے یہ دور تعلیم کا اور یہ خاصہ اہل حدیث کا ٹھیک ہے تو آج لوگ بات کرتے ہیں اگر آپ دور دو چار بتا رہے تو کون سی کتاب میں لکھاوائی ہے تو الحمدللہ یہ اہل حدیث بتاتے بھی ہی ہیں دکھاتے بھی ہی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں چولہ پہنا ہوا ہے یہ رابزی ایجنڈ ہے اور کہنے کا مقصد ہے ایسے ایسے مددے آپ کو میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو پچھاننے میں بہت آسانی ہوگی کہ واقعی یہ رابزی ایجنڈ ہے ٹھیک ہے پہلا مقصد اس کا کہ بھائی یہ شیعہوں کے پیچھے نماز پڑھو آجو خود بھی پڑھ رہا ہے تمہیں بھی لے گیا اوکے اس کے ماننے والے لے جاؤ کیونکہ وہ خٹمل ازم نہیں آ جاتے ہیں نا سب اور اسلام کا سب سے بڑا بگاڑ یہ خٹمل ازم ہی ہے سہیے یہ آپ کو پھر اچھا دوسرا مددہ یہ ہے کہ آج ساہ سا لے کے جائیں گے صاحبوں کی شان کی گستاخی کی طرف سہیے جس میں یہ سب کو چھوڑ کے چلو ایک کوئی پکڑتے ہیں حضرت ماویہ حضرت ماویہ کی گستاخی اگر آپ نے مان لی جس نے قرآن لکھا ہے اپنے ہاتھ سے صحیحے کاتیب وہی ہے جو شخص اللہ کے نبی کا رشتہ دار ہے جو شخص اگر آپ نے اس کی ایک گستاخی مان لی تو آپ کا ایمان بینجر دون میں جائے گا صحیحے پھر آپ ہو سکتا ہے خٹمل ازم میں چلے جائیں اسلام کے دشمن بن جائیں بجار دوست بننے کے تو یہ مددہ ہیں جو کہ علی مرزا میں پائے جاتے ہیں باقی تو میں نے کہا یہ ماشاءاللہ ایسے بات کرتے ہو جیسے کوئی قرآن نتیس کا بہت چاہنے والا ہو ٹھیک ہے اگر تو قرآن نتیس کا چاہنے والا ہے تو قرآن کا ہی حکم ہے میرے بھائی صحابہ یہ سب جو نا اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں یہ سب بخشے ہیں ٹھیک ہے یہ سب جنتی ہیں اور اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ سے دشمنی یعنی مجھ سے دشمنی اوہ اب اللہ کے نبی کے ایک صحابی سے اگر ہم دشمنی پالیں تو کہنے کا مقصد ہے وہ اللہ کے نبی سے دشمنی ہیں ایمان جانا کنفرم ہے ہنڈرٹ ٹو ہنڈرٹ پرسنٹ ریسچ کرو اسلام کی اور ایسے لوگوں کو سنو ہم تو کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے بھائی کسی کو نہ سنو سب کو سنو مگر فیصلہ کرو حق اور ایمان کا ٹھیک ہے یہ ایک صحابی کی گستاکھی پہ آپ کو الجھا کر لے کر جا رہے کھٹملوں کے پیچھے نماز پڑھنے تو اب آپ جان لو یہ ہے کون رابزی ایجنڈ نہیں تو اور کیا ہے اور دوسرا بہت پڑا مدہ یہ ایک مریوی قوم کو بھی زندہ کرنا چاہ رہا ہے کونسی مریوی قوم کونسی سوچو دماغ کو زور ڈالا ہاں کادیانی تو کادیانیوں کی بھی اس نے سائٹ لی ہے کہ رہا دنیا اگر کہن مذہب ہے تو بہت بری ہے بھائی یہ وہ فلا ڈمکم اگر کادیانی تھوڑے سے بہتر ہے ہڑے کیسے بہتر ہے میری نظر میں ایک گٹر کا کیڑا نہیں ہوتا گٹر کا کیڑا بہتر ہے کادیانیوں سے بھائی میرے کون ہو تم لوگ کہاں سے چولے پہنکے آئے وہ صحیح ہے یہ اکیلہ نہیں ہے یہ تو آج کے دور پر اس کو آج کی دنیا آج کے بچے جانتے ہیں نا بس اس سے پہلے بھی اور کئی اس ساتھ مردود اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا نام ہے میرے تو خود بھی ذہن میں نہیں ہے ہمارے علماء باکھوب بتاتے ہیں ان کا نا ان کی ہسٹری بتاتے ہیں پوری باقاعدہ سبائب نے یہودی اور اور نا جانے پتہ نہیں کون کون صحیح ہے تو یہ رابزی ایجنٹ ہے ان کا مقصد کیا ہے تمہیں شیعت پہ لگانا کعبے پہ حملے کروانا جسی جن اسے اکثر سنے ایک کعبے پہ حملہ کر دے گا کہا اب ہے ٹھیک ہے حدیث میں آئی یہ بات تو کیا چارے کلی آجائے وہ بندہ اور کعبے پہ حملہ کر دے ناوزو بللہ استفراللہ اور بھائی یہاں زندہ ہیں اپنی سر کٹوا دیں گے ہم لوگ تو جانتا نہیں ہے مسلموں کو اور دیکھ یہ فرقہ واریت کو بھی ہم جو نا سائٹ پہ مارتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی آجاتی ہے نا تو ہم چاہے سرنی ہو دیو بندی ہو اہل حدیث ہو چاہے اور بھی ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ان کے بعد میں ان فرقوں کے بھی بعد میں ان مسلکوں کے بھی بعد میں صحیحے سب کے بعد میں ہم اپنے ماں باپ کے بھی ہم بعد میں پہلے اللہ اور اس کے رسول کے صحیحے ہم سب کو دیوار سے لگاتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول سے ٹھگراتے ہیں تو دیوار سے بھی نہیں تو ہم پیار سے چھوڑ دیتے تو یہ اس کا مشن کیا ہے اس کا مشن یہ یہ میں نے آپ کو خلاصہ کر دیا زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں اس کو اگنور کرنی بھی صحیح ہے جتنا ہم ہفہ بنائیں گے نا کسی بات کو وہ اتنی ہفہ بنتی ہے تو مشن صاف ہے اس کا نا آپ کو رابزیوں کے پیچھے نماز پڑھا دی کادیاں کی سائٹ لے لی کہ دنیا میں بھائی سب برے ہیں مگر وہ اب گٹر کی کیڑے کے معافی تھے وہ مسلمانوں کی نظر میں تو کہاں ان کی سائٹ لے رہا ہے کہاں ان کا تُنہیں گلتی سے بھی نام لے لیا تیرے تو نام سے ہی تھوڑا سا نا بگس وہ ایک عجیب سی چیز اٹھتی ہے تیرے نام سے ہی حضرت علی کا نام رکھا تُنہے اپنے نام کے ساتھ تاکہ کھٹمل بھی آ جائے ٹھیک ہے اور پھر تُنہے کیا نام رکھا مرزا یہی تو تیری شناکت بن رہا ہے جونیئر تبھی تو کہاں کسی نے تجھے جونیئر مرزا ہے تُو تیرے سے ایک اور ڈر لگتا ہے کیا ڈر ہے وہ کل کو کوئی تُو دعویٰ نہ کر دے ابھی تک ایک دو تین کر چکا ہے تُو چھوٹے چھوٹے دعوے کہ تیرے سیوہ کوئی ختم میں نبوت کی بات نہیں کر سکتا وہاں کہاں سے لائے تو یہ لیسنس صحیح ہے اور وہ فارمول نے تو بتایا کیا لکھا ہوئے تُنہے جو کوئی پڑھ نہیں سکتا ابھے بھائی تُو ہمیں دے نا میں تیرے کو اپنا ورڈس اپ نمبر دوں تو اس پہ سینڈ گر فارمولا تیرے کو پڑھ کے میں اس کا حل بتا دوں گا نا صحیح ہے تو اپنے آپ کو اتنی توپ نہیں سمجھ اور تیرا وہ فارمولا کیا ہے وہ میں نے ایک سے مانگوا ہے نا حساب کتاب تو وہ مجھے بتائے گا تو ہو سکتا نیکس کلپ میں میں بتاؤں کہ تیرا وہ فارمولا کیا ہے جو کوئی پڑھ نہیں سکتا اب دیکھ تیرا فارمولے کا ہم نے ایک بندہ لگا دیا پیچھے وہ لا رہا ہے اس کی معلومات کہ تیرا وہ فارمولا ہے کیا صحیح ہے جب آئے گا تو میں بتاؤں گا وہ تیرا فارمولا ہے کیا جو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا اتنے بڑے بڑے دعوے ڈر لگتا ہے عوام کو بھائی ماسوم جو عوام ہے نا بھولی جو عوام ہے ماسوم میں نے گلتی سے بول دیا بھولی جو عوام ہے نا بیچاری جو جھائل عوام ہے بھولی عوام ہے یا اچھی عوام ہے جو بھی سمجھو عوام کو تیرے سے ڈر لگتا ہے کہ کل کو تو ایسا کوئی بڑا دعوی نہ کر دیں صحیح ہے ابھی تک نا جانے تم کھٹملوں میں سے کتنے وسیم رزوی دیکھ لو پھر اس کا حال کیا کیا دعوے کر رہا ہے کھٹملوں میں سے ہی نکلا ہے وہ ٹھیک ہے تُو بھی کھٹملوں میں سے نکلا ہے مانا تُو نائنٹی نائن پرسنٹ اے لے حدیث کی بات کر لے نہیں 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 آسان نہیں ہے تیرے آس پاس سارے کھٹمل بیٹھے ہوتے ہیں ان کی شکلوں سے ہی لگ رہا ہے اور ویزیٹر ویزیٹر کے نام سے آج کل ایک کلپ گھوم رہا ہے بھائی کون ہے ویزیٹر نسیم پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا مزاکیا صحیح ہے اور وہ ڈے جی والے ڈی جے والے پتہ نہیں کون ہے ڈی جے والے بھائی زکاة کرائی جو جمع کرتے رہتے ہیں تو بہرحال یہ ویزیٹر تمہارے کھٹمل کہی ہے آس پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے کھٹمل سوال جواب بھی کئی کھٹمل کر رہے ہوتے ہیں کئیوں کو تم نے توڑا بھی ہے کہ اوبندیوں میں سے اور اپنا اے لی عدیس میں سے اور اپنا ڈاوت اسلامی میں سے کئی لوگ ٹوڑ گئے تمہارے پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں تم نے چولا پہناوا ہے تم دکھاتے ہو قرآن حدیث اہلِ حدیث کی طرح دکھاتے تو ہو مگر پھر وہ گھما پھرا کے تم جو نہ صحابوں کی گستاکھی پہ بھی لے جاؤ گے لوگوں کو مجھے پتہ ہے جس میں سب سے بڑے صحابہ ابو بکر عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ابھی میں چند دن پہلے ایک کلپ سن رہا تھا توصف توصف الرحمن راشدی صاحب انہوں نے سنایا مجھے کہ یہ تو حضرت علی کے بھی دشمن ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ ان کے بھی دشمن ہیں کیسے کوئی راہ نیراک کا پتہ نہیں کون تھا مولانا انہی کا رافزی وہ اشرہ مبشرہ دس اشرہ مبشرہ ایسے ہیں کہ صحابہ ان دس صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دیا جس میں حضرت علی بھی ہیں تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو نہ اپنا اشرہ مبشرہ کا بھی نام لے کے گالیاں بک رہا تھا تو بھائی وہ تو حضرت علی بھی ہیں اس میں یہ حضرت علی کے بھی دشمن ہیں یار یہ لوگ صحیح ہے آہستہ آہستہ تمہیں شروعات کریں گے حضرت ماویہ سے پھر آہستہ آہستہ سارے صحابہوں کی طرف لے کے جائیں گے ان کا دشمن بنائیں گے کھٹمالوں کے پیچھے نماز پہ لگا دیں گے تمہیں یہ مشن ہے ان کے پھر کعبے پہ چڑھائیاں کرنا اس کو تباہ کرنا یہ یہ ان کے بھوگس زینوں میں بھرے ہوئے اب بھائی ایک مسلم بھی زندہ ہے نا الحمدللہ چاہے وہ کسی بھی شرکے مرتبے کسی کبھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم جان دینا ضرور یانتا ہے چاہے اسے علیف آتا ہو بے آتا ہو نہیں الحمدللہ کہتے ہیں نا وہ ایک شہر میرے ذہن میں آنی رہا ہم عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں یہ اکش میں محبت میں کمزور نہیں ہے یہ یاد رکھنا تو علی بھائی چھوڑ دو یہ جس کے انجاب میں گندے قرآن حدیث پڑھو آپ بہت اچھے لگتے ہو قرآن حدیث پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے صحیح ہے جب آپ بھوگس بتاؤ گے بھوگس میں جاؤ گے پھر آپ پہلے تو خود بھی تباہ برباد ہوگا پھر آپ امت کو بھی کروگے نا تو رازیت چھوڑ دو جنور مسلم کی طرف جو کہ آپ علمی مسلم علمی مسلم علمی ہی تو کہتا ہے کہ ان کو کچھ کہنے کا نہیں اور آپ نکتہ چینی کرتے ہو ڈشنریوں پہ لے آتے ہو قرآن حدیث کی باتیں بھائی قرآن کو سمجھنا ڈشنریوں سے ہی سمجھنا آج کل کی صحیح ہے قرآن کو سمجھنا ویسے جب جیسے اللہ کے نبی کے صحابہوں نے سمجھا صحیح ہے اہلِ بیعت نے سمجھا جیسے ویسے سمجھنا ہے جیسے صلب صالح نے سمجھا جیسے اللہ کے نیک ولیوں نے سمجھا پیاروں نے سمجھا قرآن کو ویسے سمجھنا ہے ہم نے نا تو اس کے قلیب دیکھنا چھوڑیں آپ لوگ نا قرآن پڑھیں ڈائریکلی نبیہ فرمان پڑھیں ٹھیک ہے اگر سننا ہی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ اہلِ عدیس کے علماء کو سنا کریں چاہے وہ کوئی سے بھی ہوں اسلام علیکم اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ